دوستو یدی آپ بھی اپنے ہاتھ پیروں کی توجہ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں گورا بنانا چاہتے ہیں بلکل سوفٹ بنانا چاہتا ہے ہاتھ پیروں سے رنکلز جھوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ سیل کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی بہترین ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستو جس کے پہلے پار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا بیوٹی پارلر جا کر ہم لوگ پیڈی کیور کراتے ہیں مینی کیور کراتے ہیں اپنے ہاتھ پیروں کو خوبصورت بنانے کے لئے یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جو کہ آپ کے ہاتھ پیر گردن آپ کی کوہنی میں سالوں سے جمعی میل اور گندگی کو تیجی سے ہٹائے گی تو آج اس ویڈیو میں دوستو میں تین الگ الگ طرح کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اور ریمیڈی نمبر جو ون ہے جس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے لیمن نیبو کیا کرتا ہے نیبو جو ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے ہاتھ پیروں میں جو ٹیننگ ہو جاتی ہے جو کالے پن کی زدی پرت ہے اسے تیجی سے ہٹانے کا کام کرتا ہے لیمن جو ہے ہماری توچہ میں سے ڈیٹ سیل کو ریموو کرتا ہے ہمارے پیروں سے کئی بار جو بیڈ سمیل آتی ہے یا بدبو آتی ہے اسے دور کرتا ہے لیمن جاتر ہم سبھی لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کا دھیان رکھتے ہیں پر نتو اپنے ہاتھ پیروں کی خوبصورتی کا دھیان ہم لوگ کم رکھ پاتے ہیں جس سے کہ ہمارے پیر ہاتھ کی جو ٹوچہ ہے دوستو وہ جلدی خراب ہونے لگتی ہے ان میں مویسٹر نہیں رہتا ہے جس سے کہ ان میں بہت جلدی رنکلز آنے لگتے ہیں فائن لائنز کی پرابلم ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے عمر کا اثر ہمارے ہاتھوں کی ٹوچہ پر ہی دکھائی دیتا ہے یعنی لمبے سمیہ تک خوبصورت ہاتھ پیروں کو رکھنا چاہتے ہیں دوستو تو ریمیڈی نمبر ون کو ٹرائے کریں تین ریمیڈی ہے تینوں ہنڈرڈ پرزینٹ ایفیکٹیو ہے لیمن جوز لیا ہے پورا آدھا نیبو کا رس نکال لیا ہے اور اس میں ملائے ہمینے ٹوٹ پیسٹ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ارے ٹوٹ پیسٹ ہے ٹوٹ پیسٹ اس کیول دانتوں کو ساف کرتا ہے سفید بناتا ہے اور چمکدار بناتا ہے جی ہاں جیسے کی دانتوں کو ساف سفید چمکدار بناتا ہے اسی طرح سے ٹوٹ پیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ پیروں کی توچہ کو بھی گورا بناتا ہے ایک بہت ہی بڑیا بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے ٹوٹ پیسٹ آپ کو یہاں جیل والے پیسٹ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو کیول وائٹ پیسٹ کا استعمال کرنا کیول ایک بار استعمال کریں آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے کرنا دوستوں کہ آپ سب تاہاں میں ایک بار اس ریمیڈی کا استعمال آپ لوگ ضرور کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک ٹوٹ برش لیا ہے جس کی مدد سے میں اس پیسٹ کو لگاتی جا رہی ہوں تو اس طرح سے ٹوٹ پیسٹ لینا ہے آپ کو لیمن ڈال کر آدھا نیبو کا رس ڈالا ہے کوئی بھی پورانا ٹوٹ برش لے لیں ٹوٹ برش تو بہت سوفٹ ہوتا ہے ہمارے جو توچہ میں سے ہمارے پیروں میں جو برت کو شکائے ہیں اسے تیجی سے ریموو کرے گا اور اسی برش کی سہتہ سے ہی آپ کو ہاتھوں سے نہیں برش کی سہتہ سے ہی لینا ہے کوئی بھی اپنا پورانا ٹوٹ برش لے لیچے سب ہی کے گھر پر رہتا ہے اور کم سے کم پانچ منٹ تک ایسے ہی مالش کرنا ہے برش کی سہتہ سے ہی یہ جو ریمیڈی ہے دوستوں آپ کے اسکن میں سے گندگی کو میلک کو کالے پن کی پرت کو تیجی سے بہار نکالے گی جب ڈیڈ سیل ہٹ جائیں گے ریموو ہو جائیں گے تو آپ کی توچہ بلکل گوری نکری سی ہو جائے گی پانچ منٹ اسے ایسے ہی چھوڑے پانچ منٹ مساج کرنا ہے پانچ منٹ ایسے ہی چھوڑنا ہے تو ریمیڈی نمبر ون دس منٹ کے بعد آپ ہاتھ پیروں کو دھولیں کمال کا ریزلٹ ملے گا ریمیڈی نمبر 2 میں لینا ہے آپ کو اینو یہ وہی فروٹ سالٹ ہے دوستوں اینو جس کا استعمال ہم لوگ کئی بار اپنے پیت کے لیے کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری سوندری کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے ایک چمچ اینو کا پاؤچ لینا ہے یدی آپ کے پاس اینو نہیں ہے تو اس کا بھی الٹرنیٹیو ہے میرے پاس آپ یہاں پر کھانے والا میٹھا سوڑا بھی لے سکتے ہیں یہ وہی سوڑا ہے جس کا استعمال ہم لوگ بیکنگ میں کرتے ہیں کیک بنانے میں پیسٹری بسکٹ بنانے میں ہم میٹھا سوڑا کا استعمال کرتے ہیں تو ایک چمچ اینو کا پاؤڈر لے سکتے ہیں یا پھر ایک چمچ آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ کھانے والا سوڑا یا جسے میٹھا سوڑا کہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ہوگی ہی دونوں میں سے کوئی ایک چیت ان کے ساتھ لینا ہے آپ کو لیمان جوس نیبو کا رس نیبو کا رس ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے ہمارے سکن پر گورا پن لاتا ہے ہمارے سکن میں سے بدبو بیڈ سمیل کو دور کرنے کے ساتھ ہی ساتھ فائن لائنز کو جھڑیوں کو دور کرتا ہے لیمن جوس اس ریمیڈی کا استعمال اینو اور لیمن ان دونوں کا استعمال آپ کو پیروں پر کرنا ہے ہاتھوں پر کرنا ہے اپنی گردن پر بھی اپنی کوہنی پر یا اپنے گھٹنوں پر بھی کر سکتے ہیں زدی سے زدی کالے پن کی پرت کو تیجی سے ہٹائے گی یہ ریمیڈی اس ریمیڈی کا استعمال آپ کو چہرے پر بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے فیس ہمارے چہرے کی جو توجہ ہوتی دوستو وہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور ہاتھ پیروں کی توجہ تھوڑی سی اس کے بزائے اتنی سوفٹ نہیں ہوتی ہے تو چہرے پر نہ کریں آپ اپنی گردن پر لگائیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوستو چہرے پر تو خوب دھیان رکھتے ہیں گردن پر نیک کا ہم لوگ دھیان کم رکھتے ہیں جس سے کی ہمارے گردن پر بھی بہت جلدی کالے پن کی پرت چڑھنے لگتی ہیں اور پھر ہمیں بڑا خراب لگتا ہے کبھی ہم اس طرح کا اپنے گردن کو دیکھتے ہیں تو نیک پر لگا سکتے ہیں کوہنی دیکھیں کہ ہم لوگ کی کئی بار کوہنی کالی ہو جاتی ہے ہمارے گھٹنے کالے ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی اسے لگائیں اسے لگا کر کےول پانچ منٹ رکھیں پانچ منٹ کے بعد آپ اپنے ہاتھ پیروں کو کوہنی کو دھو سکتے ہیں کوئی ہلکا سا مویسٹورائزر لگا لیں کمال کا ریزلٹ ملے گا سبتہ ہمیں ایک بار اس ریمیڈی کو جرور کرنا ہے تیسری ریمیڈی ہے جس میں میں نے لیا ہے چاول کا آٹا یادی آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے رائس فلور نہیں ہے تو ایک مٹھی چاول کو گرینڈنگ جار میں ڈال کر گرینڈ کر کے پاوڈر بنا لیں اس پاوڈر کو چھان کر استعمال کرنا ہے تاکہ چاول کے موٹے موٹے کن جو ہیں وہ اس ریمیڈی میں آنے نہ پائیں اگلی چیز جو کہ چاول کے آٹے میں میں لوں گی دہی یہاں پر میں نے چار چمز دہی کا استعمال کیا ہے دہی بہت ہی پاور فل ہوتی ہے دوستوں اور دہی ہمارے سکن کو مویسٹورائز کرتی ہے ہمارے سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے ویٹامین سی ویٹامین ڈ دہی میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے ہمارے سکن کی بات کریں بالوں کی بات کریں چاہے ہمارے اچھے سواست کی بات کریں تو دھیرے دھیرے کم سے کم میں نے چار سے پانچ چمز دہی ڈالا ہے آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھا پینک بن جانا چاہے چاول کا آٹا ہماری توجہ پر کساو لاتا ہے ہمارے ہاتھ پیروں میں سے جھریوں کی سمجھتیا کو دور کرتا ہے چھٹکی بھر ہلڈی ڈالی ہے دوستو ہلڈی کمال کا ریزلٹ دے گی گورے پن کے لیے رنگ کو نکھانے کے لیے اسکن کے کمپلیکشن کو لائٹن اور برائٹن کرنے کے لیے ہلڈی کا استعمال آج بھی کیا آتا جا رہا ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل پروپرٹی ہوتی ہے یعنی ہمارے ہاتھ پیروں میں کہیں کٹ لگا ہے کہیں چوٹ لگی ہے تو اس میں بھی ہلڈی بہت فائدے مند ہے سانتی ساتھ ہاتھ پیروں کے ساملے پن کو بھی تیجی سے ریموو کرتی ہے کر کے دیکھیں دوستو بہت بڑی ہاں آپ کو ریزلٹ ملے گا دوستو آپ خوش ہو جائیں گے اور سانتی ساتھ جو بیوٹی پارلر کے مہنگے مہنگے پیڈی کیور مہنی کیور سے لاگ گنات چھی اس میں تو اتنا کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل تھوڑے دیر ہاتھ پیر چمکا دیتا ہے پرنتو جلدی ہی آپ کے ہاتھ پیروں کی توجہ میں جھریاں آنے لگتی ہیں کالا پن چڑھنے لگتا ہے یہ ہوم ریمیڈیز جو ہوتی ہیں ہنڈریٹ پرچنٹ سیف ہوتی ہیں تین الگ الگ طرح کی ریمیڈی شیئر کیے دوستو تینوں میں سے کوئی بھی ایک ریمیڈی کو ٹرائے کریں آپ تینوں بھی کر سکتے ہیں سپتہ میں ایک بار سپتہ میں ایک بار ریمیڈی نمبر 1 اگلے سپتہ ریمیڈی نمبر 2 اور اس کے بعد آپ چاہیں اگلے سپتہ پھر سے ریمیڈی نمبر 3 کا استعمال کر سکتے ہیں تینوں ہی کمال کا ریزلٹ دیں گی دوستو فرس ٹائم میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا یدی ہاتھ پیروں میں بہت زیادہ کالاپن ہے بہت زیادہ سن برن ہے تو اس ریمیڈی کو ویک میں دو بار استعمال کریں اس پیک کو لگانا ہے کم سے کم دس منٹ تک ہاتھ پیروں پر لگائیں پھر تھنڈے پانی سے دھولیں آپ خوش ہو جائیں گے دوستو اتنا بڑیا آپ کیا گلو آئے گا توچہ میں بلکل بچوں کے جیسے سوفٹ سموث اسکین ہوگی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں ٹپس ٹیٹر چینل کو سبسکرائب کریں